ناظرین میں آپ کی آج کی حسنی لفر آپ سب کا سواگر کرتی ہوں کشمیر لاو میں ناظرین آج ہم بات کریں گے ڈرگ اڈیکشن یعنی منشاعت کی عادت کے بارے میں منشاعت کا نشاہ ایک ایسی لانت ہے جو سکون کے دوکھے سے شروع ہوتی ہے اور زندگی کی بربادی پر ختم ہو جاتی ہے ناظرین منشاعت کا پڑھتا ہو رجان کسی زنگین خطرے سے کھالی نہیں ہے ناظرین آئے دن ہم اکبرات میں سوشل میڈیا میں یہ خبریں سنتے اور پڑھتے ہیں ناظرین اگر وہیں ہم بات کریں اپنے کشمیر کی تو کشمیر میں ستر ہزار لوگ اس نشے کے عادی بن چکے ہیں جن میں سے چار ہزار لڑکیاں بھی شامل ہیں اور ان کی عمر محض ستارہ سے تیس سال تک ہوتی ہے ناظرین اکثر ہمیں جب ہم راستے میں چلتے ہیں تو ہمیں چھوٹے بچے بھی سیگریٹ کا دعا اڑاتے ہوئی دکھائی دیتے ہیں ناظرین یہ والدین کی گفلت اور ان کے پیسے کی وجہ سے اس نشے کے عادی بن جاتے ہیں ناظرین والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے مصروف ٹائم میں سے کچھ ٹائم نکال کے اپنے بچوں کے ساتھ دیکھیں ان کو ان کا خیال رکھیں دیکھیں وہ کہاں جاتے ہیں کن کے ساتھ اٹھتے ہیں کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں کن کے ساتھ ان کی دوستی ہے تو شاید اس نشے سے وہ دور بھی رہ سکتے ہیں ناظرین پہلے یہ جو نوجوہ نسل ہے یہ اس کو فیشن کے طور پر استعمال کرتی ہے چاہے وہ سگریٹ ہو چاہے وہ دیگر نشاور چیزیں ہو ناظرین پھر آگے جا کے ان کا یہ فیشن یا پھر ہم یہ سگریٹ جو ہے جیسے یہ فیشن کا استعمال کرتے ہیں یہ جا کے ان کی زندگی کو خراب کر دیتی ہے ان کی زندگی کو بربادی کی دہلیز پہ لگے کھڑک کر دیتی ہے ناظرین مہین اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر ہماری سوسائیٹی میں یا پھر ہم کہیں بھی دیکھیں گے کسی کو یا پھر سنیں گے کسی کے مارے میں کہ فلانا آدمی ہے وہ نشا کر رہا ہے تو ہم اکثر جو ہمارے قریبی ہوں گے ہم اسے اس کو دور رہنے کی صلاحے دیتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ مت چلو اس کے ساتھ مت اٹھو اس کے ساتھ مت بیٹھو کیوں؟ کیونکہ وہ نشا کرتا ہے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے اس آدمی کے پاس جانا چاہیے چاہے وہ بچہ ہو بڑا ہو اس کے پاس جا کے اس کو کاؤنسلنگ کرنی چاہیے بولنا چاہیے کہ یہ جو عادت ہے یہ بہت بھری عادت ہے اور اس سے اپنی آپ کی زندگی خراب ہوگی نہ کہ آپ کی زندگی صدرے کی اور یہ بھی دیکھا گیا ہے ناظرین کہ اگر کوئی اس نشے کا عادی ہو جاتا ہے تو ہم اسے نفرت کرنے لگتے ہیں تو یہ جو ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر کل ہمارا کوئی اپنا ہوگا تو کیا ہم اسے بھی نفرت کریں گے نہیں نا تو ناظرین اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی بچہ راستے میں سگریٹ پی رہا ہوگا یا پھر کوئی بڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن زیادہ تر بچے اگر وہ راستے میں سگریٹ پی رہے ہوں گے تو ہم راستے میں چلیں گے راستے میں سے ہم اکثر یہی کہتے ہیں کہ چلو پینے دو اس کو ہمیں کیا ہے ہمارا کیا جاتا ہے اپنے ماں باپ کے پیسے سے لاتا ہے اور پیتا ہے لیکن ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ آج ہی کسی اور کا بچہ ہے کل ہمارا بھی ہو سکتا ہے آج ہم آگر اسے روکیں گے تو کل ہمیں اپنا بچہ بھی ہے وہ بھی رکے گا ایسے آستہ آستہ کر کے سب جو لوگ ہیں وہ اس چیز سے دور رہیں گے ناظرین ہمیں ایک ہونا ہے ہمیں سوسائٹی سے فیملی بننا ہے فیملی بن کے کسی اور کا بچہ ہو اپنا بچہ ہو چاہے وہ کسی دوسرے گاؤں کا بچہ ہو دوسرے ڈسٹک کا ہی بچہ کیوں نہ ہو اس کے پاس جانا ہے اس کو کاؤنسلنگ دینی ہے اسے اس چیزوں سے دور رہنے کی صلاحیت دینی ہے ایسے اس چیز کو دور کرنا ہے اپنے ملک سے اپنے کشمیر سے ناظرین اسی چیز سے اور میں آپ سے الویدہ لیتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب ہم سب مل کے اس منشیات کو کشمیر سے ہی نہیں تلکہ پوری ملک سے دور کریں گے